اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو بتائیں گے شنگھائی چیاؤتھون یونیورسٹری کے بارے میں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں محمد جنیدنجوم اور آج میں آپ کو بتاؤں گا شنگھائی چیاؤتھون یونیورسٹری کے سکولرشپس کے بارے میں تو ان کے سکولرشپس میں جیسے کہ ہم پہلے یہ یو ایر ایل سے ان کی ویب سائٹ اوپن کریں تو کچھ اس طرح سے آپ کو انٹرفیس نظر آتا ہے اگر ہم اس کے اندر ان کی انفرمیشن دیکھیں تو سکولرشپ بیسکلی یہاں لائے کرتے ہیں پی ایڈی پروگرامز، ماسٹرز پروگرامز، انڈرگریجویٹ پروگرامز، نون ڈگری پروگرامز سارے کچھ یہیں کچھ آویلیبل ہے لیکن ہم انٹرسٹیڈ ہیں سکولرشپ میں تو ہم سکولرشپ والے ٹیب میں جائیں گے اگر ہم اس میں جاتے ہیں تو ایک اس طرح سے نیو ٹائپ اوپن ہو جاتا ہے اس ٹائپ میں جب ہم اس لنک کے اوپر کلک کرتے ہیں تو وہ ایک نیو ٹائپ یہ والا اوپن کر دیتا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس چائنیز گورنمنٹ سکولرشپ اور شنگھائی گورنمنٹ سکولرشپ آویلیبل ہیں اور بہت سارے سکولرشپ ہیں جو کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پروگرام کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اس پی ڈی ایف کو ڈاؤنلوڈ کریں گے جب اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ پی ڈی ایف کچھ اس طرح سے نظر آئے گی جو کہ آپ کو بیسک انفرمیشن آپ کو اس کے بارے میں دے رہی ہے تو سب سے پہلے وہ بتا رہا ہے کہ شنگھائی چیاو تھونگ جو ہے 47th نمبر پر رینک کرتی ہے اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ لیجیبیلیٹی کے رائٹ ایڈیا وہ سیم ایس جیسے کہ میں نے آپ کو چائنیز گورنمنٹ کے بارے میں بتایا تھا اس کے علاوہ ڈیڈ لائن جو ہے توبر فرس ٹوئنٹی ٹوئنٹی ہے دیسمبر فیفٹین جو ہے وہ ڈیڈ لائن ہے فرسٹ راؤنڈ کے سکولرشپ کے لیے ٹرٹی فرسٹ مارس جو ہے آپ کے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے ٹرٹی فرس مائے آپ کے سیلپ سپورٹیڈ اپلیکیشنز کے لیے ہے اس کے بعد سپتمبر فور سے آپ کے انرولمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی اپلائی کرنے کے لیے آپ کو آل لائن اپلیکیشن فیل اپ کرنا پڑے گا اور اس کی اپلیکیشن فی ایٹھ ہنڈرڈ آر ایم بی ہے جو کہ آپ کو پے کرنی پڑے گی مٹریلز جو پریپیئر کرنا ہے وہ سیم ایس جو کہ میں نے آپ کو چائنیز گرمن سکولرشپ کے بارے میں بتایا تھا جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور آپ اوپر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں سکولرشپ کی انفرمیشن کے وہ بارے میں کہتا ہے کہ آپ اس لنک پہ جائیں گے تو آپ کو ڈیٹیل انفرمیشن مل جائے گی اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو میرے پاس کچھ اس طرح سے لنک اوپن ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو اس ویب سائٹ پہ اپنے آپ کو ریجسٹر کریں گے اور وہ آپ کو ایک ویریفکیشن ای میل بھیجے گا آپ اپنی ای میل کھولیں گے وہاں وہ ایک لنک ہوگا اس ای میل میں جو لنک دیا ہے اس کو آپ کوپی کر کے یہاں یو ایرل کے جگہ میں پیسٹ کریں گے اور اس کو اوپن کریں گے تو جب آپ اس کو اوپن کریں گے اور اس کے اندر ای میل ڈریس اور پاسورٹ ڈال کے جب آپ اس کو لوگن کریں گے تو کچھ اس طرح سے آپ کے پاس پیج اوپن ہو جائے گا تو بیسک انفو آپ نے دینی ہے سٹڈی پلان ایڈکیشن ایمپلائیمنٹ لینگویش پروفیشنسی کا آپ نے پروف دینا ہے کونٹیکٹ انفرمیشن ادھر انفرمیشن ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں اپلیکیشن فیب پی کرنی ہے اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کونسا سکولرشپ چوز کرنا ہے آپ کے جو گریجویٹ پروگرامز ہیں پی ایش ڈی اور ماسٹرز پروگرام اس کے لئے بیسکلی ان کے پاس دو طرح کے سکولرشپ اویلیبل ہیں جو کہ بیسکلی ایک شنگائی گورنمنٹ سکولرشپ ہے اور اس کے لابا ہمارے پاس چینیز گورنمنٹ سکولرشپ ہے تو ہم چینیز گورنمنٹ سکولرشپ کے بارے میں تو پہلے بھی بہت کچھ بتا چکے ہیں اور آپ اس کی پوری پلی لسٹ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک ہماری ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے تو گائز آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں شنگائی گورنمنٹ دیتا ہے پی ایڈی پروگرام کے لیے 3000 رم بی آپ کو ماسٹرز کے پروگرام میں اور 2500 رم بی آپ کو بیچلر پروگرام میں دیتا ہے لیکن اس کا ڈیوریشن صرف اور صرف 10 منز ہے اس کے بعد آپ کو یہ ملنا بند ہو جائے گا یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سال کا یہ آپ کا خرچہ اٹھائیں گے اس کے بعد آپ کو اپنا خرچہ خود اٹھانا ہے تو دوسرا آپ کے پاس اپشن ہے شنگائی گورنمنٹ سکولرشپ کے علاوہ چینیز گورنمنٹ سکولرشپ کا جس کو آپ مزید اویل کر سکتے ہیں اور اس کا ڈسکرپشن میں لنک سے پوری گائی لائن حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو آپ نے آج دیکھا کہ شنگائی جیاؤتھونگ یونیورسٹری کے اندر سکولرشپ کون کون سے اویلیبل ہیں اس کا انٹرفیس کیسا نظر آتا ہے اس کی اپلیکیشن کے فل اپ کرنے کے لئے کیا چیزیں ریکوارڈ ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ بھی آگئی ہوگی اور آپ کو اس یونیورسٹری کے بارے میں پتہ بھی لگ کیا ہوگا تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ